اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں صلاح الدین ہوں میں نے پوسٹ کی تھی کچھ دوستوں کی ہیلپ کے لئے تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنے لوگوں کو جو ہے انٹرسٹ ہوگا ایس چیز ہے کہ وہ آن لین ارنہیں کر سکیں تو اس کے لئے میں کچھ سیکریٹس شیئر کرنا چاہتا ہوں اپنے ایکسپیرنس کے حوالے سے تو فسٹ اف آل جو ہے نا میں زیادہ تر فوکس فائیور پہ کروں گا اور یہ میں فسٹ میں بتا دوں کہ فائیور اپ پرک پیپل پر آر فری لانسر ڈاٹ کاؤم یہ ساری جو ہے نا یہ ٹرکٹ سائٹس ہیں باقی سکین بھی بہت ہے اس فیلڈ کے اندر تو فائیور کے اندر گگ رینک کرنے کا میتھڈ کیا ہے گگ رینک کرنے کا طریقہ فسٹ اف آل تو میں بتاتا ہوں کہ فائیور میں آپ نے سائن اپ کرنا ہے وہ تو بالکل فیس بک کی طرح ہے اس کے بعد فائیور دو چیزیں اللہ کرتا ہے سیلنگ پروفائل ہوتا ہے اور ایک وائیر پروفائل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہے نا جو یہ میں نے گگز بنائی ہوئی ہیں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو شو کر دیتا ہوں اپنے گگز جو میں نے بنائی ہوئی ہیں اور میرے گگز جو ہے فرسٹ پیج پہ شو ہوتی ہیں میں آپ کو یہاں پہ شو کرا دیتا ہوں انٹرنیٹ کا ایشو ہے تھوڑا سا یہ ہے میرے گگز ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انسٹال ورڈ پریس ٹیم اگریکٹلی لائک ڈیمو ان ٹو آرز ٹھیک ہے نا یہ میرے فائی سٹار ریٹنگ ہے یہ تو ہو گیا اس کے بعد جو ہے ہم یہاں پہ اس گگ کو پریویو کرتے ہیں اس کو ہم پریویو کر رہے ہیں میں آپ کو صرف دکھانے کے لیے سیکریٹس ہیں جو بتائی نہیں جاتی ہیں اکثر اوقات ویڈیوز کے اندر لیکن میں شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ یہ دیکھیں یہ آپ کے جو گگ ہوگی نا اس کا about us اس کے اندر جو آپ کی کی ورڈ ہوگی ہیں ان کو آپ ایک دو کی ورڈ بناتے ہوئے ان کو آپ بول کریں گے اور دوسرے ان کو ہائی لائٹ کریں گے یہ لیکن اس وجہ سے اب میں یہ آپ کو شو کرا دیتا ہوں کہ یہ جو میری اپنی گگ ہے اس کے اوپر یہ نیو گگ ہے اس کے اوپر صرف تین آرڈر ہیں لیکن جیسے ہی ہم اس کو سرچ کرتے ہیں سوچ ٹو بائن کر کے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے میری گگ آپ کو یہاں پر نظر آئے گی یہ دیکھیں فرسٹ پیج کے اوپر یہ یہ گگ تھہرے گی ٹھیک ہے نا اسی طرح سے میری اور بھی گگ ہیں میں آپ کو شو کرا دیتا ہوں پھر میں آپ کو اس کا میتھڈ بتاتا ہوں کہ کیا وجہ ہے آخر کیوں میری گگ جن پر کوئی آرڈر نہیں ہے تب بھی وہ گگ فرسٹ پیج پر شو ہوتی ہیں آپ نے بعض اوقات دیکھا ہوگا یہ لیکن شاید آپ نے گور کیا ہو پہلے کبھی یہ دیکھیں میری ایک اور گگ ہے یہ دیکھیں تھیم فارسٹ کے حوالے سے ہمارے پہلے کبھی کر رہا ہوں اور یہ میں پیسٹ کر دیتا ہوں اس کے اندر یہ دیکھیں یہ ہمیں سرچ کیا اور یہاں پر یہ دیکھیں یہ میری گگ آئی ہیں دو ہماری کوئی ہیں بلکہ یہ جو گگ ہے اس کے اوپر دیکھیں آپ کوئی آرڈر نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ پھر بھی شو ہو رہا ہے فارسٹ پیج کے اوپر تو اس کے لئے کوئی سیکریٹس ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ سیکریٹس یہ ہیں کہ سب سے پہلے گگ بناتے ہوئے آپ نے کوئی نکل کی ورڈ سیلیکٹ کرنا ہے جیسے میں نے تھیم فارسٹ کی تھیمز جو ہے نا یہاں پہ کیونکہ ویب ڈیزائننگ کا ہے ویب سائٹ ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے تو اس لئے میں نے تھیم فارسٹ تھیم یہ اس کو فوکس کیا ہے اس کی ورڈ کو تو اس کی ورڈ کو آپ نے بکھنا ہے اپنے ڈیگز کے اندر اور جو میں چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو سب سے بڑی سیکریٹ ہے نہیں شیئر کی جاتی ہیں آپ جس کی ورڈ سے بھی جس کی ورڈ سے آپ مرضی سارچ کریں پہلی بات یہ ہے کہ جہاں پہ کمپیٹیشن زیادہ ہو وہاں پہ رینک کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس یونیک کی ورڈ ہے وہ تو پھر اچھی بات ہوتی ہے لیکن یہاں پہ آپ جو بھی کی ورڈ سارچ کریں اس کے اندر آپ کے جو ٹاپ پروفائل ہو جیسے یہاں پہ یہ ہے جسمن ڈیرو ون ڈیرو ون اس کے اندر آپ نے ایک چیز دیکھنی ہے یہ دیکھیں یہ اس کے اندر سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ امیج کے اوپر انسٹال ورڈ پریس ٹیم لکھا ہوا ہے یہ لازمی ہونا چاہیئے جو بھی آپ کا کی ورڈ ہو وہ امیج پہ ضرورت ہونی چاہیئے نمبر ون نمبر ٹو جو ہے یہاں پہ آپ کنٹرول ایف کر کے ٹیگ سرچ کر سکتے ہیں یہ یہ دیکھیں اس کے ٹیگ آگے ہیں ریلیٹیڈ ٹیگ یہ ٹیگ جو ہیں وہ سب سے زیادہ امپورٹن ٹیگ ہوتے ہیں اگر ٹاپ پہ رہک ہونا چاہتے ہیں جتنا جلدی تو آپ ٹیگ استعمال کریں جو اس نے یوز کی ہوئے ہیں جو ٹاپ پروفائل پہ ہیں یہ دیکھیں یہ آپ یہ آپ یوز کر کے اور آپ جو ہے ٹاپ رینک کر سکتے ہیں اور تھرڈ چیز جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کی ٹیگز ہیں یہ ٹیگز لازمی اسی طرح سے آپ کے جو گگ ہے اس کے ڈسکرپشن میں شو ہونی چاہتے ہیں مطلب تھیم فارسٹ اس کو آپ جب یوز کریں گے تو اس کو بولٹ کرنا ہے اور ہائلائٹ کرنا ہے انسٹال ورڈ پریس ایک الگ پیرگراف میں الگ سے ہو بے شک لیکن یہ ساری کی ساری جو ہیں یہ شو لازمی ہونی چاہیے تو یہ میتھر ہے گگ کو جو ہے آپ اس طرح سے آپ فائیور کے اندر رینک کر سکتے ہیں آپ نے گگ کو جو ہے تو انشاءاللہ جو بھی پوچھئے گا مجھ سے میں یہ ویڈیو یوٹیوب کے لئے بنا رہا ہوں اصل میں میں نے ایف بی پہ پوسٹ کیا تھا تو دوستوں نے بہت انٹرسٹ کا مظاہرہ کیا ہے تو میں نے کہا کہ ایک ویڈیو بنا دوں کیونکہ ایک ایک بندے کو بنا الگ سیسسٹ نہیں کر سکتا تو اس لئے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے انشاءاللہ یہ ہیلپ فل ہوگی میں نے یہ ویڈیو اس کے اندر کوئی احتمام نہیں کیا میں نے سپیشل تو اس کی کوالیٹی کے حوالے سے یہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں ساؤنڈ کوالیٹی ہوگا ابھی خاص انتاظہ نہیں ہے انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کے لئے یہ انشاءاللہ فائدہ مند ہوگا انشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ